اللہ کی مدد اگر شامل حال ہو جائے تو مسلمان بڑے آسانی کے ساتھ کامجانی کے منزلیں تے کر سکتے ہیں تو کہا یہ گیا ہے کہ صبر اور نماز سمجھ رہے ہیں یہ دونوں ذریعے ایسے ہیں جو اللہ سے قربت پیدا کرنے والے اور اللہ کی تائید و نصرت حاصل کرنے کے ذرائے ہیں نماز میں تو بہت واضح ہے یہ کہ ایک بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا ہے لیکن صبر کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہا ہے کہ اگر بندہ صبر کی رویش اختیار کرے تو اللہ اس کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ مَعَسْتَ صَابِرِ تو نیکی کی راہ پر اور صحیح راستے پر چلنے میں جو دشواری ہے آتی ہے سامنے اس کا علاج صبر اور نماز سے مدد دینا بتایا گیا صبر کا اصل مفہمت یہ ہے کہ ارادے کی ملبوطی ہو عظم کی پختگی ہو اور قائش نفس کا اس قدر انزباد ہو کہ انسان تربیبات نفس میں مطلع نہیں ہو اور قلب و ضمیر کے پسندیدہ جو راہ ہے اس کے لیے اس سے راستے پر لگاتار برستہ چلا جائے اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو یہ بات اس بات کی تلقیم کی ہے کہ کسی نقفان یا مصیبت سے حمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی ناکامی سے بظاہر جو ہو رہی ہوں ان سے دلشکستہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہ کسی لالچ میں کھسلنے کی ضرورت ہے اور ایسی حالت میں بھی حق کا دامل مضبوطی سے پھامے رکھنا ہے جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو قلت تعداد ہو بے سب سامانی ہو لیکن اس کے باوجود اور کفار کی کسرت ہو دشمنوں کی بڑی تعداد ہو دور آور بھی ہوں وہ اس کے باوجود باطل پرستوں کے آبے سفر نہیں ڈالنا اور اپنے راہ کو جمع رہنا حق پر جمع رہنا یہ سبر استقامت ہے اللہ تعالی نے یہ فرمایا مسلمانوں تمہیں مال اور جان کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں اور تم اہل کتاب اور مشرقین سے بہت سی تطلیف دے باتیں سنوگے اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی لوش پر قائم رہیں تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے تو مومنوں سے اور مسلمانوں سے یہ اس بات کا مطالبہ ہے وہ یہاں پر تین باتیں کہیں گئی ہیں ایک بات تو یہ کہیں گئی ہے کہ جان و مال کی آزمائش ضرور آئے گی تمہارے یہ اس لیے کہ اس ملت سے اس امت سے بڑا کام اللہ تعالی کو لینا ہے اور جب کوئی بڑا کام کسی سے لینا ہو یا کسی ملت سے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے وہ قوت اور طاقت پیدا ہونی چاہیے اور اس کے اندر وہ حکمت اور دانائی اور فراست پیدا ہونی چاہیے یہ سب چیزیں جو ہے آزمائش کے وقت نہیں پیدا ہوتی ہیں اور انسانوں کے اندر اس کی جوہر پھلتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ اس راہ میں کوششیں کر رہے ہیں آج کے حالات میں کیسے کیسے جوہر ان کے کھر رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں نوجوانوں کے ماہوں کے بہنوں کے اور تمام لوگوں کے جو بھی جد جہد میں شریک ہیں اور کوشہ ہیں ان کے اندر کیسی چھپی بھی صلاحیتیں تھیں جس کا اندازہ نہیں تھا وہ ساری صلاحیتیں کھل کر کے آ رہے ہیں اگر ان صلاحیتوں کا اور بہتر مصرف لیا جائے اور اس راہ حق پر جمع رہے لوگ اور اپنی صلاحیتوں میں اور اضافہ کریں تو اس سے بھی زیادہ بڑے مقاصد انشاءاللہ حاصل ہوں تو دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اہل کتاب اور مشرقین اس سے تم بہت سی تکلیف دیں باتیں سنو سن رہے ہیں ہم ترہ ترہ کی باتیں سن رہے ہیں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تانتشنہ کر رہے ہیں ترہ ترہ کی الزامات لگا رہے ہیں بےہودہ کلام کر رہے ہیں جھوٹی نشر و اشاد اور ایسے میڈیا کے پروپگنڈے جو بالکل ہی بے بنیاد اور غلط ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اگر ان حالات میں بے سبری کا اظہار نہ کیا جائے اور اس روش پر نہ اترا جائے اس روش پر وہ ہیں اور الحمدللہ مسلمانوں نے اس وقت اس وقت کے حالات میں اس بات کا ثبور بھی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے بڑے حوصلے تو تعم ہے اور غائر ہے جس بات کو اللہ تعالیٰ پسند فرما دے پھر اللہ تعالیٰ کی تعاید و نصرد انشاءاللہ حاصل ہو کر دے ترجم کرتے ہیں گ گ uddہ 視 ... گ